شمشان چ پھلاندہ کھڑنا تے سڑنا کی اسی تینوں ترسے سی تنسانوں ترس لمی بڑا کچھ ہے وہ تو ترسیا جاندہ ہے وہ سواستی جو حاصل نہیں ہوندہ جان جیڑا حاصل ہویا ہوندہ وہ خوش جاندہ ہے کہانی کی ہوندی ہے کہ زندگی ہے وہ چلی جاندی ہے زندگی دی آخری منجل آئے شمشان بہت نیڑلے ہوندے ہیں بہت دور اڑے ہوندے ہیں جو تو زندگی تو سا دور ہوندے ہیں وہ تو سارے دور ہو جاندے ہیں تو تو کوئی نیڑے نہیں ہوندہ پر موت شہادت خودکشی پورا ہونا کئی ہے ہو جے شابد ہے جیڑاں دے ارث تا اہیا کہ زندگی ختم ساہاں دی دور ٹوٹی رو بجوچوں اٹھی پر انہیں شابدان دے ارث بڑے گیرے نہیں موت کی ہے ایرے تیجا پا گل کر دیا شمشان چی کر دیا کہیں دے جدوں تو انہوں کوئی بہت آمان ہون لگے آپ دے روتبیتے جہاں کچھ اور وہ تو پھر شمشان دا گیرہ لائے ایک کہانی بھی ہے فقیر لنگیا جا رہے ہے کابرستان ہے کابرستان دے بچوں کسے کھوپڑی تے ہو دا پیار باجتا ہے روک دا ہے مافی مانگ دا ہے چیلے پوچھ دیا ہے گرو جی اے کی تسی کھوپڑی تو مافی مانگ رہے ہوں وہ کہندہ جے ایس کھوپڑی دے بچ کش ہوندہ ہو سکھ دا ہے ایک کوئی بادشاہ ہوندہ تے ساڑے واسدے تھوکر مارنی سجا بہت بڑی ہونی سی فقیران دے شابد بہت گمبیر ہوندے ہیں انہوں سمجھنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے تے او شابد کتے نہ کتے ساڑی سوچ دے نال نی وہ تو تانی اگلہ ہوندے ہیں شکرات بہت بڑا فلسپر ہویا ایسا تو ساڑے کتن سو سال پہلا جدو او سنو زہر دیتا جاندہ ہے تو زہر دے پیالے نو شربت دے پیالے بانگو خط چھڑتا ہے او موت جاگرت موت ہے او جاندہ ہے کہ مرنا کے میں ہیں مرن تو بات بھی جندگی ہے او دے مطابق دا شکرات دا کسور کیسی اویرنیس جاگرت کردہ سی لوکانو آم لوکانو تا جاگرت کردہ سی نوجوانا نو بد کردہ سی تے جدو کسے ملک دا نوجوان کسے علاکے دا نوجوان سو چیت ہوندہ ہے او دو سرکارا نو وقت پیندہ ہی پیندہ ہے او دو بھی یہی کچھ ہویا شکرات نو زہر پلا کے مارندے فرمان چاری ہو جاتے ہیں آخری دن ہے او دے زندگی کوئی فرق نہیں او می کال کو ٹھڑی دا دروازہ کھولتا ہے او دے سجنس نے ہی پروار دے میمبر ملنو دیا کئی دوست بھی ہے او دوست او دے نا جدو سانج بھوندے ہے گل بات کرتے ہیں او می ٹھاک کے چل دے ہیں او می گل باتتا ہوں دے ہیں اوڑ پوچھ دیا موت ہے نیڑے ہے کی محسوس کرتا ہوں کیونکہ نا کوئی فرق نہیں زندگی موت تو اگے بھی ہے دپنا ہیے کتھے کہنا سوڑے ہتھا ہوں گا تا دپنا ہوں گے کیونکہ پور بجود چون اڑ جاندہ ہے یہ موت ہے جن زندگی ہے جیل لے روندہ ہے تے وہ ایک گل کہندہ کہ جینوں بھی موت دی سجا سنائی جاندہ ہے زہر پین دی گل کہی جاندہ ہے وہ میرے تے بہت گلہ کرتا ہے کیونکہ پرمانتہ کسے اور نہیں دیتا ہوں دے پر نہ تا میں نو شکرات تے رے تے گلہ امید تے نو یہ بھی ہے کہ تے نو میرے تے بھی نہیں گلہ ہونا کیونکہ میں تے رے ورگا دیاللو پرسان اکاگر تے فلوسفر نہیں دیکھیا بہت سارے لوگ آئے ہیں کہتی بہت نہیں پر ایس ترک کے دا کہتی نہیں آیا شکرات کہندہ شام ہو گئی ہے جلدی کرو زہر دا پیالا لیندہ جاوی ہے دوست کہندہ ہے ٹھہر جا لوگ تا رات نو زہر پین دی ہے تے او دو پہلا اپنے دوستا مطرہ دینا سما بطیت کر دے ہے سما تا وہ شکرات بھی بطیت کر رہے ہیں پر او دا نظریہ ہے جڑا زندگی پرتی ہو رہے ہیں کہندہ جی ہونا آخری سامنے دے ہوتے میں کچھ کڑگا موت نو ٹاڑ کے کائر نہیں باننا چاو دا زندگی میں نو خور کچھ دے دی سکتی پیالا آو دا ہے شربت ونگوں کو حد چپڑ لیا جاندہ ہے ایک ایک کوٹ دا اناند لین دے ہے تے پھر پوچھ دے ہے کتھوں تک سن ہویا ایک آگر موت اے ہون دی ہے لتاں تے چونٹیاں بڑنگا جاندے گا سن ہویا حلی لی باہاں تے بڑنگا جاندے گا خلے حد تھاندے بچ زہر نے اثر نہیں کیتا ہولی ہولی اثر جدو دل دے نیڑے ہونا شروع ہوندہ ہے آخری شبز ہوندہ ہے کی محسوس ہو رہے ہیں سفر تے جا رہے ہیں جاترا شروع ہو رہی ہے تے اور اس دیو تے نو ککڑ جرور چڑھا دیو جنو تندرستی دا دیو تا جنانچ کیا جاتا ہے بندہ مرن لگیا ہے تے گل زندگی نا جوڑ کے کرتا ہے شکرات آج نہیں ہے وہ دیا گلہ ساٹھے بچ ہے یہ تو تھوڑا اگگے چالتے ہیں پاکت سنگھ دے بارے ساری جاندے ہیں وہ تا بہتے سال نہیں نہ ہوئے شہادت دا جذبہ ہوندہ ہے جڑا وہ موت دے نیڑے لیا جاندہ سنن جاں ایک ایسا دیاں کہ زندگی جمع سوڑے کور لانگ دی ہے جاں یہ بھی ہو سگدہ ہے کہ وہ زندگی دے موت چا فرق نہیں ہوندہ وہ سرپ دے سرپ فلسپا ہوندہ سوڑے کور تے وہ اس فلسپے دے بچ انہوں تسی ہیپنوڈرزم بھی کیسا دیوں کہ بندہ وہ دے تو سموہت ہویا جاں پھر وہ اس اکا گرتہ دے نال جاؤ دے جیدی انہوں ضرورت ہوندی ہے پاکت سنگھ نو فانسی دیتی جاندی ہے وہ تو پہلا سب نو پتا ہے ایتا پرمانک تاتھ نہیں کہ وہ ایک کتاب پڑھ رہے ہے یہ دا برکہ موڑ کے تور جاندہ ہے ایتا نہیں سی کہ وہ دی کیتی ہوئی کسے اپیل دے کار نفانسی ٹوٹے جاندی تے وہ کتاب دوارہ پڑھ دا وہ ساڑے واسدے شڑکے گیا سی اے اکا گر موت دا اک خور سکوند ہے چمکور دی جنگ جاں خور جنگان دا جدوں بچلیشن ہوندہ ہے جدوں کس سے سائے جاندہ جاندہ اتیاس پرتاک روپ دے بچ پڑھ دنوں ملدہ ہے تا پھر سوا سوا لکھ دے نال لڑن دیاں گللہوں دیاں وہ دے چیک کہانی ہو دی ہے کہ سوا لکھ دے نال لڑن نکلے سنگھاں دے منا دے بچ یہ تا پھلے کھانی سیاں کہ جاؤں دے رہاں گے پر کروان ہوندہ ججبا سی تے پھر لڑے اتیاس راچ گئے یہ گللہ زندگی دے نال سنو جوڑ دیں گے تے جدو تسی زندگی دے نال جڑ جانے ہو وہ تس انو موت بہت ہی دور نہیں لگتی زندگی نہ جڑے لوگ کو موت نو نہیں پول سکتے کیونکہ موت اٹھالس چاہیے لڑے مقامتے ہسی کھڑے ہیں یہ آخری منجل ہوتی ہے ایک چنگی موت کی ہے ہوش پور بک مرنا کوئی خود کشی کر رہے ہیں کوئی جانگ دے مدان دے وچھ ہے کوئی کسی دی جہا دے وچھ جا رہے ہیں وہ دو سپنا ایک کوئی ہوگے وہ دو خیال ایک کوئی ہوگے وہ دو کاغ گرتہ ایک کوئی ہوگے کہ اسی مر رہے ہیں ہوش پور بک مرنا اب اس لہ مرنا اوہ ہے کہ بندہ پتہ ہی نہیں ہوندہ کدوں یہ جہاں تو چلا جانتا ہے خوشنا مرنا والیاں بہت ساری آدھارنا اسی سانجیاں کر سکتے ہیں سوڑا سو ایک چرچ آپ انگلینڈ دے پادری کرسٹوپر سٹھن نے کہا کہ چنگی موت دے واسطے ایک بیسترا تے اپنے پیاریاں دا ساتھ چاہیدے اے روگیاں دے واسطے بڑی لاحبند ہو سکتے ہیں جنہوں یہ پتہ ہوگے جاناتا ہے پر انہوں کوئی چونڈ والا تا ہے گھتے ہیں وہ تے بار یہ ہوندہ ہے نہ کوئی اتھے چونڈا ہوندہ ہے نہ کوئی اتھے چونڈا ہوندہ ہے وہ دو ستتی ہوور تراندی ہوندی ہے اتھے کینیاں ڈی کھرنیاں کوئی پتہ آنی بی بی سی نے ایک سٹوری کی تھی بیتتے ناچہ جیدہ کر کے میں نو ایک گلہ چیتیاں لگیا کے سانج پال گے انہوں نے تینا تراندی موت دا حبالہ دیتا ہے کہ تینا تراندی موت ہوندی ہے پہلی سبتوں عام موت ہے بیاکتی انہوں نے خالی نظرانہ دیکھتا ہے تے کہندہ ہے میرا سما خطر میں ہوندہ ہار گیا اے سبتوں شرم ناکانت بڑی موت ہے تے بے حد موت ہے دھوجی قسم دی موت ہو ہے کہ وہ جنہ لوکانو پیشے ہڑکے جا رہے ہیں انہوں نے ایک سنے ہاں ہوندہ ہے جہاں کئی واری چتاب نہیں کہ یہ سابق ہے جو انہیں سکھیا انہوں نے اگگے دینا چاہو دے ہیں موت دی تیجی قسم چنگی موت کی ہے مرنوالا بیاکتی جاندہ ہے کہ ساریاں اُلجنہ سل جا کے اپنے پروار اتے پائی چارے نو ٹھیک طریقے نا شڑڑنوالا ہے اس قسم دی موت دے بارے کسے ہور دی مجودگی دی لوڑنی چاہے کسے بھی بمواری نہ پیڑت بیکتی ہوگے او آخری پڑان دے بیڑے اُتھے مجود ہوتا ہے سکھیا کے تر دی اک بڑی شکشیت ترسیم بھائیا ایس جہان تو رخصت ہوگی انہ دی آخری چٹھی ہے میں تے میں پھل حال ڈرن دی لوڑنی جنگ چل رہی ہے موت چڑک رہی ہے میں آڑ رہی ہاں میری موت تو باد رام نام ساتھا والی تونی جا مت نہ دیتی جاوے سچ ہمیشہ ہی سچ ہوگا ہے ہاں میری ارثی تے آساسنگ مستاننے والی تونی لائی جاوے جدو میری ارثی اٹھا کے چلنگی میری سوچ دے مطابق کسے تارمک سانسطہ نو پیسے دین دی لوڑنی اوٹھے پیسے دی سہی بارتوں نہیں ہوندی اک لکھر پییا ایس کالج نو دے ریتا جاوے اس وچوں ادھے پیسے وارش شاہ میوزیوم تے خرچے جاند ادھے پیسے گریب بچیاں نی ویتری لے اس سب کو موٹا سنگ آئی آر ایس تے او دے خور متران دی صلاح نل کیتا جا بے میں خوش سی خوش ہاں تے خوش رہاں گا میں شانت سی شانت ہاں شانت رہاں گا سارے ٹبردے جی ملکے ٹبردے بچیاں دی پڑای لکھائی دا انتجام کرنا اے ہی میری عشا ہے اے ہی میری چنت ہے اے ہی میری خوشی الویدہ ترسیم بھائیا خاص طالدے بچوں علاج کرون گئے ترسیم بھائیا نوزدوں اے لگ دا کہ جندگی دے آخری پل جمان نیڑی ہے تا او دوں اے چٹھی لگ دا اے ہوش ہے زہر دی اڑی کردہ شکرات آخدہ ہے موسیقا